شفر شفر دوستو پہلے یہ والا انڈا توڑتے ہیں جو کہ پہلے تھا پہلے اس کا ہاکہ توڑنے کا تو پہلے اسی کو توڑوں گا دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ٹھیک ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی دوستو سبسکرائب کر رہے ہیں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں دوستو سٹارٹ جیسے کہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے شیرو کو اس ڈبے کے اندر چھوڑا لیکن وہ دوبارہ سے بہر آ جاتا تھا اور آپ دوستو کے میں کافی زیادہ کمنٹ پڑھے کہ بھئی آپ ایک بڑا سا ڈبابنا ہے تمام جو ہے میں کمنٹ پڑھا تھا جس کے اندر ہم آپ نے یہ بولا تھا کہ جالی لگائیں اور اندر اس طرح آپ اسیل کو چھوڑیں کیونکہ آپ زیادہ بہر بھی نہیں نکالتے تو دوستو میں ویسے ہی کروں گا آج کیونکہ ہمارے سٹ اپ پہ میں نے ساری وینڈوز کھولی ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ سے آج موسم بڑا اچھا ہے اور نیکس سارا ویگ جو ہے میں نے موسم ویدر چیک کی ہے کہ ماشاءاللہ سے دوپ ہی ہے تو آج میں نے بھئی کو صبح صبح کول کی انہوں نے کائم شام تک آؤں گا اب شام کا بھی انتظار کرتے ہیں دوستو سب کچھ انہیں کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے ہماری طرف سے سب چیزیں کمپلیٹ ہیں مطلب وہ آئیں گے کیونکہ یہ تو اب ریجکٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کیونکہ اچھے بروڈر ہمارے بن سکتے ہیں نیچے بھی شیٹوں میں بولوں گا لگا کے دیں ہمارا چوزوں کی جگہ بن جائے گی کیونکہ ہمارے پاس بٹیروں کے بھی چھوٹے چیکس انشاءاللہ آنے والے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے انڈے فرٹائل ہیں تو دوستو ابھی ابھی میں سیٹ اپ پہ آیا ہوں اور میں نے سب سے پہلے شیرو اور شیرنی کو باہر نکال دیا دوپ پہ موسم بڑا اچھا ہے اور ہیکر ہے اور ہری کو بھی تھوڑی دیر بعد ہم باہر نکالیں گے یہ لیکھیں آپ ماشاءاللہ سے دم بھی دوستو آپ کافی زیادہ جہاں سے میں نے لیا تھا وہاں پہ کافی زیادہ کمزور تھا دوستو اور کوئی بھی لوگ خاص نہیں تھی اب ماشاءاللہ سے اس کی جس طرح ہمارے شیرو کی دوم ہے ویسی دوم بھی نکل رہی ہے اور دوستو مامو کو بھی تھوڑا کھول لیتے ہیں مامو بھی کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گئے اور آج کہہ رہے دوپ پی ہے تو یہ بھی دوستو کیونکہ ہم نے وہ وینڈو کھلی ہو یہ دوپ کا شیرو دوستو دن کے ٹائم پہ دوپ ساری یہاں پہ لگی گی تو سارے کیونکہ برڈز یہاں پہ ہی آجاتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈے دوستو ہمارے تمامی پیر دے رہے ہیں صرف دوستو سبرائٹ نے اس کے بعد دوستو کوئی بھی انڈا نہیں دیا آج تک وہی چھوٹا انڈا دے کہ یہ اس کی جو روز کوم ولی یہ دوستو بلیک روز کوم فیمیل ہے بلیک جو جیپنیز کی ہوتی ہے یہ بلیک ٹائل جیپنیز ہیں جس طرح آپ دیکھیں ان کی ٹائل جو ہے بلیک ہے اور آگے سے وائٹ ہیں دوستو وہ جو ہوتے ہیں وہ فول بلیک ہوتے ہیں اس کا میرے پاس میل تھا جو ایک سپائر ہو جگا تھا اس کے سبرائٹ کا میل لگایا تھا لیکن اس کے مطلب ایک انڈا دے کہ پتہ نہیں کیوں رپکے ہیں یہ بھی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آرہی باقی ماشاءاللہ سے ابھی تک تو دوستو اس کیج میں کوئی بھی انڈا نہیں ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اندر دوستو نہیں نہیں یہ بھی کوئی انڈا بھی نہیں ہے کیونکہ انڈے کی ٹائمنگ دوستو دن کے ٹائم اپ ہو چکی ہے کیونکہ کبھی ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں گرمیوں میں ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے تو پریزاد کو بھی کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ تنگ ہو رہے ہیں بندر اور دوستو اس سے مجھے یاد آئی ہے یہ دیکھیں آپ ان کا کہہ رہے ہیں کہ دوکوکو کی فیمیل ہیں تو ان کے ساتھ ہم وہ والا وائٹ میل لگائیں گے پہلے دوستو میں اندر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کو بھی انڈا دکھائی دیر ہوگا ماشاءاللہ سے یہ دوستو یہ تینوں فیمیل ہی انڈا داری ہیں اور جس طرح آپ دوستو کے میں کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے تو یہ دو ککو کی فیمیل ہیں یہ وائٹ میل کے ساتھ لگائیں تو اچھی بریڈ آپ کو آئے گی تو میرا خود بھی دوستو یہ ارادہ ہے جیسے کہ میں وچھلے ویلوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا صبر کا پھل میٹھے ہوتا ہے انشاءاللہ جب ہمارا مطلب کیجز بن گئے تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ان کو الگ کروں گا اور ہم اپنے پریزات کو جو ہے تو صرف یہ بلو والی فیمیل دیں گے تاکہ پریزات کی ایک مطلب الگ بریڈ ہو جو کہ ہمارے پاس بلو ہوئی بک کی صورت میں آئیں گے آپ دیکھیں ککو کی فیمیل ایک یہ ہے اس کو دوستو یہ والا میل کیسا رہے گا کیونکہ آپ دوستو سے پوچھنا لازمی ہے یہ والا میل ہے یہ ہمارے پاس نیچے جو ہم نے جنگلی کے ساتھ چھوڑا ہوئے وہ والا میل کیونکہ مجھے زیادہ دوستو یہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ماشاءاللہ سے یہ اس کے ساتھ فیمیل کافی زیادہ ٹھیک رہے گی اور بچے بھی شاید اچھے آئیں تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے خود انتظار ہے کہ جلدی جلدی ہم اسیل کو اپنے ہیکر ہیری شہرو شہرنی کو ہم جب اندر چھوڑیں گے تو اس کے بعد میں ان کی آپس میں سپریشن کرلوں گا آپس میں ان کی بریڈ وغیرہ الگ ہم نے کرنی ہے تو دوستو ابھی فیلال تو ان کو کھلتے ہیں اور انقریب دوستو ہماری گولڈن مصری والی جو مرگی ہے یہ بھی انشاءاللہ انڈے دے گی ڈیلی ماشاءاللہ میں اس کو شام کے ٹائم کے کھول دیتا ہوں یہ ہماری براما کی فیمیل ہے یہ سب سے انڈ میں دوستو یہی نکلتی ہے اب ماشاءاللہ میں نیچے والی چکس کھولتا ہوں اور دوستو بٹیروں کے ہمارے پاس دوبارہ سے دس کے قریب انڈے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے دس یارہ انڈے ہیں انشاءاللہ اس طفح بیس انڈے کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارے پاس بٹیروں کے اکٹھے زیادہ چکس آئیں اور پہلے والے بھی ہم نے مطلب اس کے فیٹیلیٹی چیک کی ہے شہ سات دین ہوگئے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کی فیٹیلیٹی صحیح جا رہی ہے ان کے اندر بچہ بن رہے ہیں تو انشاءاللہ انکریب مطلب ایک ہفتہ لگے گا دس تن بعد انشاءاللہ ہمارے پاس کیونکہ بٹیروں کا مجھے کم پتہ نہیں ہے کبوتروں کی طرح ایٹین ڈیز بعد ہی ان کے بھی ہیچ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور میں بڑا ایکسائیٹڈ ہوں کہ دوستو کیسے ہوں گے ہمارے بٹیروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک انڈا اتنا چھوٹا سے اور بیبی پیجن تو دیکھیں چھوٹا سوتا ہے لیکن یہ خود اٹھ کے چلے گا اور یہ خود پیٹ کرے گا تو بڑا مطلب ایکسائیٹمنٹ ہوگی کہ یہ کیسا مطلب کھائی پیں گے تو دوستو آپ کے کافی زیادہ کمیٹس مطلب ہر ویلوک میں ہر کمیٹ میں یہ دیکھتا تھا کہ بڑے انڈے کا کیا ہوا وہ جو آپ کا ایک بڑا انڈا تھا اور ہم نے ایک بڑا انڈا دیا تھا ان کے کیج سے میں نے انڈا اٹھایا تھا تو وہ بھی دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک انڈا دوستو یہ تھا جو ہم نے بعد میں رکھا تھا مطلب بعد میں آپ کو دکھایا تھا ایک بڑا انڈا دیا ہے اور دوستو جس کے بارے میں براما جو ہم نے بہت پہلے رکھا تھا یہ 29 ڈیٹ کو رکھا تھا اور اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں بندا جو کہ آپ لوگوں نے بولا تھا ایک دبل یوک ہے اس کو بھی میں نے رکھ لیا تھا لیکن دوستو یہ شروع میں بنا تھا اس کے بعد بھی بنا تھا کافی دوست کر رہے تھے بھئی آپ کو توڑ دیں تو میں نے بھی آج سوچا کہ کیوں نہ ہم رکھ کے کریں گے خراب ہی ہوگا کچھ عرصے بعد ضرور آتی ہے بہتر یہ اس کو آپ کے سامنے تودھا جائے اس کی بھی یہ دونوں دوستو فرتائل نہیں ہے اس طرح کی اپنے دوستو فرتائل نہیں ہوا کرتے اس میں تھوڑا سا تو بچے بنا تھا لیکن گروت روکی اور ڈیڈنگ شیل ہو چکا اس میں بلکل ہی یہ فرٹیلیٹی کوئی نہیں تھی یہ فرٹائل ایک نہیں تھا تو میں بھی آپ کے سامنے دوستو توڑ جاتا ہوں میں نے شاپر لائیا ہوا تھا شاپر دیکھتا ہوں کیونکہ کبوتر دوستو ادھر 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 شاہد گر گیا تو ابھی میں پہلے نیچے جاتا ہوں اور شاپر لائے آتا ہوں پھر آپ کو یہ انڈے توڑ کے دکھاتا ہوں بلکل زردی ہے کیونکہ اس نے شاپر دیکھتا ہوں کیونکہ یقی ادھر 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 ایسا خراب ہوگا پہلے یہ انڈہ توڑتے ہیں جو پہلے اس کا ہاکہ توڑنے کا توڑا اسی کو توڑوں گا ریکھیں آپ کو براما کوڑا تھی اس کو توڑ دیتا ہوں یہ خراب ہے زردی ہے پھ سیکھ خواہم اس کے انڈر تھا مطلب تھوڑا سے جو زردی میں تھا وہ تو بنے لیکن یہ دوسرا انڈ ہے دوستو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ زیادہ دے رکھتے تو اس کی بدبو بن جاتی یہ دیکھیں دوستو اس کی بھی یہ دیکھیں آپ دونوں جو ہے سیم طرح زردی ہے اور اس کے یہ دیکھتے ہیں دوستو کہ ڈبل زردی ہے یہ دیکھیں آپ دوستو ڈبل پلائی ہے یہ دیکھیں دو اس کی یوک بنی ہوئی تھی اور شاید اچھا ہوتا دوستو کہ اس کو ہم کھائی لیتے ہیں کیونکہ اب پشتائے کے جب چڑیاں چھک گئی تھے تو یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ اب دل کر رہے ہیں کہ دو دو زردیاں دیکھیں دل کر رہا تھا کہ پرائی کر کے کھا لیا جاتا تو وہ مو میں پانی بھی آ چکے لیکن بڑا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہنڈے جو رہے تو بچا مطلب ہم نے انکیو بیٹر میں رکھا ہوا تھا پھر کوئی بات نہیں ہے انڈے تو انسان ویسا ہی کھاتا رہتا ہے لیکن میں نے آج تک دوستو اپنی موریوں سے کوئی مطلب جتنے بھی انہوں نے ایکس دی ہیں چاہے وہ گولڈن مصری کو ہوتا ہے یا چاہے ہیوی بک کو ہوتا ہے چاہے براما کو ہوتا ہے میں نے آج تک ایک انڈا نہیں کھایا اور سب انکیو بیٹر میں اگر خراب بھی ہوئے ہیں وہ اپنی قسمت میں تھا اپنے نصیب میں تھا تو میں نے انڈے انکیو بیٹر میں ہی رکھے ہیں دوستو کوئی انڈا مطلب کھایا وگرہ نہیں ہے تو شو کسی کو کہتے ہیں دوستو کہ اگر بندہ کوئی پرندہ رکھتا ہے تو اس کا انڈا گھر میں بھی میں کسی کو نہیں کھانے دیتا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انڈا کسمت سے نکلا بچہ تو اپنی قسمت ہے نہ نکلا تو بھی اپنی قسمت ہے تو دوستو ابھی آپ کو پیجنز کی بھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے دوستو یہ والی فیمل جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اور مکمل اپنے انکیو بیٹر کر رہی ہے انڈوں کو ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے دوستو دونوں ہم فیمل انکیو بیٹر کر رہی ہیں نیچے والی کا دوستو اب دن قریب ہی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کے بھی ہم دیکھیں گے مطلب ایک ہم نے شاید ہم نے اس میں جب کینڈلنگ کی تھی تو شاید ایک بٹیرے میں کچھ بن رہا تھا انڈے میں اور دوسرے بٹیرے کے انڈے مطلب فرٹائل نہیں تھا کیونکہ اب جا کے مجھے تجربہ ہوئی جب میں انکیو بیٹر کے انڈوں کو چک کرتا ہوں کیونکہ چیز بندہ رکھتا ہے تو اس کے بعد ایکسپیرنس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے بٹیروں کا بھی ایکسپیرنس ہو جائے گا اور دوستو آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ یہ والے میل آپ کافی زیادہ شرارت کر رہے ہیں یہ ریکھیں آپ گولڈن مصری کا میل اور آپ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گولڈن مصری کے میل لاؤ کے کیج میں بند کریں تو دوستو کیج میں بند کرنے کا ہمیں پائدہ کیا ہوگا تو ہمارے پاس گولڈن مصری کے میل تیار ہو رہے ہیں تو نیو لانے کا مطلب ہمارے پاس ایک کیج بنائیں گے تو پہلے ہم یہ والی بریڈ کریں گے تب تک ہماری یہ گولڈن مصری میل بھی اب کیونکہ بڑے ہی ہو رہے ہیں اور یہ دوستو پیر لگانے کے لیے کوئی ایسی مطلب جو مرگی آتی ہے اس کا مطلب پیر لگانے کا یہ کرتا ہے یہ والا میل ہمارے دوستو پیر لگانے کا کرتا ہے لیکن ابھی تو آپ کو پتہ ہے براما کافی سال بعد تیار ہوگی اور کافی لیٹ تیار ہوگی کیونکہ اب دوستو ہمارے سیٹ اپ پہ موسم بھی کھول رہا ہے انشاءاللہ بجیز گولونی کی طرف بھی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ہم جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ ادھر بھی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اب بریڈنگ سیزن آرہے آگے مارچ آئے گا اور پھر مارچ تک دوستو جنری فیبری مارچ میں تو ان کی ماشاءاللہ سے اچھی بریڈنگ ہوتی ہے جلدے جلد ہم یہ دوستو کافی زیادہ کمنٹ جو ہاتے ہیں وہ ہاتے ہیں ککو فی میلز پہ اور وائٹ میل پہ انشاءاللہ ان کو میں جلدے جلد ان کا سوچوں گا اور ان کو الگ کروں گا تو دوستو آج کے لیے اتنی کیونکہ آپ نے دیکھا تھا آپ تھی بہت زیادہ فرمائج پہ یہ دیکھیں ہم نے انڈوں کا ایک اوملیٹ تیار کر لیے تو اس اوملیٹ کو اب میں نے پھینکنا ہے بھی کیونکہ دوستو یہ اگر میں اپنی مرگیوں کے آگے ڈالوں کیونکہ میں ڈال سکتا ہوں اس سے ان کا مطلب کیلشم وغیرہ پورا ہوگا لیکن ایک اس میں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ اگر یہ انڈے ہیں مطلب ان کے آگے چھلکے میں پھینکوں تو دوستو یہ اگر فی میل اپنا انڈا دیتی ہے تو اس کے اوپر بھی مطلب توڑ کے کھاتی اور یہ عادت بہت بری ہے تو اس کے لئے میں نے کافی زیادہ انڈ کے چہرے کے کلپ بھی لگائے ڈمی انڈے بھی رکھے کافی مشکل سے ان کی یادت چھڑائی تھی ان کو یادت پڑ گئی تھی ہم میں یہ انڈے ان کے آگے کبھی نہیں ڈالوں گا یہ چھلکہ کافی نقصان جاتا ہے یہ اپنے انڈے کھانے لگ جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں میرا آج کا ہی ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک سبسکرائب کے گناہ میں میرے ویلوگ کو ویو کر رہے ہیں دوستو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ